السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے تو ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو جو ہونے والی ہے ویڈ لاؤس کے بارے میں اب میرے وہ سبسکرائبر جو مجھے انسٹاگرام پر فالو کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میں نے اپنا وزن 35-37 کیجیز کم کیا تھا تو میں نے اپنی انسٹا سٹوری پر ایک پول لگایا تھا کہ میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں بتاؤں کہ آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں کہ میں نے کیسے ویڈیو 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 کم کیا تو مجھے ہنڈرڈ پرسنٹ لوگوں ملہب ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ آیا کہ ییس آج میں اپنی ویڈیو کیا کرتے ہیں تو میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو 35 کیجیز اب یہ ویڈیو جو ہے کافی لمبی ہوگی اس کے لیے ایم سوری پر کیا کروں کیونکہ ہر چیز مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی کافی ایسی چیزیں ہیں کافی انفرمیشن ہیں تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو ہے ویڈیو آپ لوگوں نے پوری دیکھنی ہے اور جو ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور دونٹ فورگیت تو ہیٹ دیکھ لائک پہ جن تو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ ایک سب سے اہم بات جو میں آپ لوگ اسے کہنا چاہوں گی کہ میں کوئی ڈائیتیشین یا ہیلڈ ایکسپرٹ نہیں ہوں اس ویڈیو میں جو چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ سب میرا پرسنل ایکسپیئنس ہے تھوڑی بہت میری ریسرچ ہے جو میں نے اپنے ویڈ لاؤس جو پیریٹ تھا اس دوران کی تھی تو دیکھتے رہیں ویڈیو آپ لوگ اب میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی ڈیلی ٹائم میں کہ پچاس پرسن پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ آبیس ہے یہ ایک سروے کیا گیا تھا جس سروے کا نام تھا سائنٹپک سروے آن آبیس سٹی یہ پورے پاکستان میں کیا گیا تھا اور مطلب کہ پاکستان کی عوام 50 پرسن جو ہے وہ آبیس اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے یا وجہ ہے کہ ڈیابیٹیز کے بہت زیادہ کیسز ہو رہے ہیں یا پیشنٹس ہو رہے ہیں خیر میں ان لوگوں میں سے تھی جن کو لگتا تھا کہ ہم کبھی بھی جو ہے پتلے نہیں ہو سکتے پر کہتے ہیں نا کہ انسان کو اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کوئی وے نکلتا ہے خیر دعا تم اللہ پاک سے کر دی تھی کہ اللہ پاک کوئی وے نکال دیں تو کہانی کچھ اس طرح سے سٹارٹ ہوئی کہ ایک تن میری کزن ہے تو انہوں نے مجھے اپنی کچھ تصاویر بھیجھی تو اس میں انہوں نے کافی وزن کم کیا ہوا تھا تو جب میں نے ان سے ان کے ویٹ لاؤس کا پوچھا کہ آپ نے کیسے کیا ہے تو تب تک میں نے کبھی انٹرمیٹنگ فاسٹنگ کا نام بھی نہیں سنا تھا خیر مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ پتہ نہیں کیوں ایفیل کھنیکٹیڈ ویڈ انٹرمیٹنگ فاسٹنگ اور پھر میں نے جو ہے تھوڑا سرچ کرنا سٹارٹ کیا جو سب سے اہم ہے کہ جب آپ کوئی بھی ڈائٹ سٹارٹ کرتے ہیں آپ ڈائٹ نہیں سٹارٹ کرتے پر آپ لوگوں کو معلوم کرنا ہے کہ آپ کس کٹیگری میں فال کرتے ہو ہیلدی میں ہو انڈر ویٹ ہو اوور ویٹ ہو او بیس ہو کیا ہو تو جو ڈیو ایچے ہے جو ہے ویڈ ہیل ارگنیزیشن اس نے ایک گائیڈ لائن بنائی ہوئی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بی ایم آئی بی ایم آئی کا کیا مطلب ہوتا ہے بی ایم آئی کا مطلب ہوتا ہے باڈی ماس انڈیکس انہوں نے یہ جو ہے گائیڈ لائن بنا دی ہے کہ اگر آپ کا وزن جو ہے اٹھارہ 0.5 to 25 بی ایم آئی کی رینج میں آتا ہے that means کہ you are healthy پر اگر اس سے کم ہے تو آپ underweight ہو پھر آپ لوگوں کو اپنا وزن بڑھانا ہے اور اگر آپ جو ہے آپ کا وزن جو ہے 25 سے 30 تک ہے تو that means that you are overweight اور یہی کہ اگر 30 to 35 ہے تو آپ کلاس 1 میں ہو اور 35 to 40 ہے that means آپ کلاس 2 میں ہو اور اگر 40 سے اب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کلاس 3 میں ہو جب میں نے اپنا وزن کم کرنا سٹارٹ کیا تھا اس وقت میں بی ایم آئی 35 سے اب بی ایم آئی ہے کیا کیسے چیک کرتے ہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ لوگ گوگل پر جائیں وہاں پر اپنا بی ایم آئی کلکیلیٹر سوتے ہیں اس میں آپ کو ہائٹ اور اپنا کرنٹ ویڈ ڈالنا ہوگا پھر وہاں پر آپ لوگ کا بی ایم آئی گا اب آتے ہیں انٹرمیٹنگ فاسٹنگ میں انٹرمیٹنگ فاسٹنگ کے کافی پیٹرنس ہیں بٹ ایک بات یہاں پر کہ بینگ مسلم ہم لوگ جانتے ہیں کہ فاسٹنگ کا جو ہے کتنا زیادہ مطلب اثر گوڈ ہیں وہ ہفتے میں دو مرتبہ فاسٹ کرتے تھے ایک منڈے اور ایک تھرز دے میں ڈاکٹر زاکر نیک کی ویڈیو دیکھ رہی تھی تو اس میں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریزن کہتے تھے حدیث میں منڈے اور تھرز دے ہمارے ڈیڈ اللہ پاک پیش نے فرمایا کہ منڈے کے دن وہ اس دنیا میں آئے تھے ان کی پیدائش کا دن ہے تب ہی وہ روزہ رکھتے ہیں پر ہم لوگوں کو پتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنت ہوتی ہے اس کے کتنے زیادہ فوائد ہوتے ہیں سیم فاسٹنگ کا یہی ہے کہ فاسٹ ہم اللہ کو راضی کرنے کی لئے تو رکھتے ہیں پر اس کے ہیلتھ بینیفیٹ ہمارے باڈی کو ملتے ہیں میں ایک انٹین ڈاکٹر تھے ان کا انٹرویو دیکھ رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کو اٹھائی سال ہو گئے ہیں اور انٹرمیٹنگ فاسٹنگ کرتے ہیں وہ ہارٹ سپیشلیس تھے اور کہہ رہے تھے کہ جب آپ لوگ فاسٹنگ کرتے ہو تو آپ لوگ ایک دن فاسٹ کرنے سے پوری ملتا پورا ویک کے لئے لوگوں کی باڈی جو ہے وہ ملتا ہیلتی ہو جاتی ہے اس کو کو بیماری نہیں لگ سکتی فاسٹنگ جو زیادہ اہم ہے پیشلیس یہ بتا رہے تھے کہ جب سے انہوں نے انٹرمیٹنگ فاسٹنگ کی ہے وہ کبھی بھی سکھ نہیں ہو ہے ان کے دل جو ہارٹ ہے وہ بہتر طریقے سے پرفارم کرتا ہے ان کے کبھی مسئلہ نہیں ہوا ان کا پورا باڈی جو فانکشن کر رہا ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں آیا ہے تو کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ مختلف چیزوں میں بھاگ رہے ہوتے ہیں انگریزوں کی ڈائیٹ فالو کر لیں یہ کر لیں پر جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلی وآلی نے جو ہمیں سنتی طریقے ہیں ہم ان کو فالو نہیں کرتے اور یقین معنی میں جتنی ریسرچ انٹرمیٹنگ فاسٹنگ میں کر رہی تھی مجھے خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ ہم مسلمان ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلی وآلی کے بتا ہوئے ویس پر کیوں نہیں چلتے وہ اتنے زیادہ ہمارے لئے بینیفیشل ہیں پر اس میں جو ہے جیسے ہم فاسٹ رکھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو ہم اس میں کچھ کھاتے نہیں ہے کچھ پی نہیں سکتے پر انٹرمیٹنگ فاسٹنگ میں جو آپ کے فاسٹنگ آرس ہوتے ہیں اس میں آپ پانی پی سکتے ہو اور میں آپ کو اور آگے اس کا ڈیٹیل میں بتاؤ پانی جب سپ لیتے تھے تو آرام سے لیتے تھے اور کبھی بھی پیٹ بھر کر انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا کہتے ہیں کہ ہر کسی کے ون تھرڈ پوشن کر لیجیسے 33% آپ کے پیٹ میں فوڈ ہونا چاہیے 33% آپ کے پیٹ میں ہوا ہونی چاہیے 33% پیٹ لیلی لائف میں یہ روٹین تھی ان کی اور آج جو بڑی بڑی ریسرچز آ رہی ہیں وہ سب ان چیزوں پر ہی ہمیں عمل کرنے کا بتا رہی ہے تو اللہ پاک ہمیں جو ہدایت دے کہ ہم حضرت پاک صلی اللہ کی بتائی ہوئی ہر سنت پر عمل کر سکے اور میں دیکھیں کام ایسے کرتی ہے کہ ہمارے بڑی کو جو ہے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے بڑی کو انرجی کیسے ملتی ہے ہماری بڑی کو انرجی ملتی ہے جب ہم کھاتے ہیں پر جب ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بڑی کر دیتی ہے اور انٹرمیٹنگ فاسٹنگ میں یہی چیز ہوتی ہے جس سے ہمارا بزن جو ہمارا فیٹ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلا سوال جو ہے what is انٹرمیٹنگ فاسٹنگ تو انٹرمیٹنگ فاسٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کئی ڈائیت کا سنتے ہیں so فاسٹنگ is all about when you eat اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم لوگ کسی ڈائیت کے پار میں سنتے ہیں تو ان کا من فوکس کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز نہیں کھانی وہ چیز نہیں کھانی کیٹو کا سن لیں تو آپ لوگوں نے فیٹ کھانا ہے یہ نہیں کھانا پروٹین نہیں کھانا کاربو ہائیڈرٹ نہیں کھانے پر انٹرمیٹنگ فاسٹنگ جو ہے it is all about when you eat کی اب آپ کب کھانا ہے so with انٹرمیٹنگ فاسٹنگ you only eat during a specific time فاسٹنگ for a certain number of hours each day اور eating just one meal or couple days a week اب اس کا کافی فائدہ ہے کافی research ہو رہی ہے آج انٹرمیٹنگ فاسٹنگ بہت زیادہ popular ہو رہی ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں یہ نہ صرف آپ کے body کے fat کو بند کرتی ہے پر یہ جو ہے ایک healthy lifestyle ہے یہ جو ہے اس کے health benefits بہت زیادہ ہیں اور میں تو جو ہے انٹرمیٹنگ فاسٹنگ کو لنک کرتی ہمارے Islamic point of view سے بھی تو ہمارے اسلام میں بھی فاسٹنگ کا بہت زیادہ ہے اور فاسٹنگ سے کتنے اثرات اچھے body پر پڑتے ہیں وہ ہم لوگ سب جانتے ہیں تو انٹرمیٹنگ فاسٹنگ میں بھی وہی کام ہوتا ہے میں ان لوگوں میں سے تھی جن کو لگتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارا وزن کم نہیں ہونا ہے مجھے یہ لگتا تھا کہ کھاتی بھی نہیں ہوں پانی پیوں وہ بھی مجھے لگتا ہے تو جو ہے میں بلکل ہی دیسپوائنٹ تھی کہ کچھ بھی ہو جائے میرا وزن اب کم نہیں ہونا اور اس وقت شاید میرا وزن جو ہے 96 99 کچھ اس طرح سے تھا خیر میں نے امید چھوڑ دی تھی کہ اللہ پاک جب راہ نکال تو پھر واہ ہو جاتی ہے تو کافی لوگ مجھے سجست کرتے تھے یہ کرو وہ کرو کھانا پینا چھوڑ ہیں انہوں نے ویڈ لس کیا تو انہوں نے اپنے پیفور اور آف کی پکس بتائی تو ریزرل جو تھے وہ امیزن دی میں نے ان سے پوچھا آپ کیسے وزن کم کر دیا تو انہوں نے مجھے انٹرمیٹنگ فاسٹنگ کے بارے میں بتایا اور ہاں میں نے جو اپنا وزن کم کیا تھا وہ انٹرمیٹنگ فاسٹنگ کے ذریعے ہی کیا تھا کیونکہ انٹرمیٹنگ فاسٹنگ جو ہے وہ کوئی ڈائیٹ نہیں ہے میں آپ کو کلیر بتا دوں انٹرمیٹنگ فاسٹنگ کوئی ڈائیٹ نہیں ہے it is a eating pattern it is a lifestyle it lifestyle جو آپ adopt کرتے ہو کہ اتنے گھنٹے آپ لوگوں نے کھانا ہے یہ آپ لوگوں کی eating window ہے اتنے گھنٹے آپ لوگوں نے نہیں کھانا اچھا اب انٹرمیٹنگ فاسٹنگ کی بات آگئی تو سوال یہ آتا ہے کہ انٹرمیٹنگ فاسٹنگ ہے کیا انٹرمیٹنگ فاسٹنگ کام کیسے کرتی ہے اس کا کیا طریقہ ہے تو ریلیکس میں آپ لوگوں کو سب بتاؤں گی یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لئے بنا رہی ہوں تو سب کچھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی طریقہ اپنایا ہے اور اتنے اچھے ویسے وزن کم ہوا ہے اب انٹرمیٹنگ فاسٹنگ کے کافی طریقے کیا ہوتا ہے کہ آپ 16 گھنٹے تک کچھ کھا نہیں سکتے پر جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ پانی ہم لوگ پی سکتے ہیں اب اس کے بعد 16 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں تو 8 گھنٹے ہوتے ہیں وہ آپ 8 گھنٹوں میں کھا سکتے ہو پر دیکھیں کچھ بھی اگر آپ لوگ کھاؤ گے تو obviously وہ کام نہیں کرے گا تو جو میرے 8 گھنٹے تھے ان میں میں ہمیشہ کلین ایٹنگ کرتی تھی اب کلین ایٹنگ کیا ہے کلین ایٹنگ یہ ہے کہ جنگ فوڈ نہیں کھانا ہے زیادہ کارپ نہیں لینے ہے ویجیٹیبل سیلیڈ جو ہم لوگوں کو سیلیڈ کافی زیادہ کھانا چاہیے اور حضور پاک کا بھی فیوریٹ کوکمبر بھی تھا تو ہم لوگ کوکمبر بھی کھانا چاہیے اس کے کافی زیادہ فوائد ہیں اور تو میں اپنی دن کی سٹارٹ کیسے کرتی تھی میں جب جاگتی تھی تو دو بجے میرا فرسٹ میل ہوتا تھا سیلیڈ گھر کا بنا ہوا سالن اور ایک چھوٹی روٹی اس کے بعد شام میں یا تو کبھی نٹس ہو گئے وید ٹی یا تو پھر ٹی کے ساتھ ایک بران بریڈ ہوتی تھی اور رات میں اگین سیلیڈ چھوٹی روٹی اور چکن براث یہ میرا پورا دن چبا چبا کر کھاتی تھی سنتی طریقہ اپنا تھی اور الحمدللہ اس کا ریزلل مجھے بہت اچھا ملا ہے اور میں آپ لوگوں کو کہوں گی کائنلی کائنلی آپ لوگ سنتی طریقہ اپنائیں جیسے میں آپ لوگوں کے اور مزید کی بات بتاتی ہوں کہ انڈیا کے بہت بڑے ایکٹر ہے مادھب صحیح تو ان کو جو ہے ان کا وزن کافی بڑھ گیا تھا تو ان کو جو ہے ڈاکٹر نے وہ کہیں گئے سنگاپور آئی گئے سنگاپور وہاں پر گئے تو وہاں بیٹ لاؤس پروگرام کے لئے گئے تھے تو پھر انہوں نے ان کو کیا کیا کہ دو بریڈ بریڈ آئی گئے دی تھی اور چکن براث یا کچھ دیا تھا بس ان کو یہ کہا کہ اس کو آپ نے کافی چبا چبا کر کھانا کافی چیو کر اس طرح سے کھانا ہے کہ پانی ایسے پی رہے ہیں اور کھانا ایسے کھائیں جیسے آپ پی رہے ہیں تو اس نے تو ان کو جواب دے کہ ان دو بریڈ سے میرا کیا پیٹ بھر گا ان کو واپس کر دیا پر ان سے ریکویسٹ گی کہ ترائی کر دیکھے خیر انہوں نے اس کو ترائی کیا اور وہ چبا چبا کر کھانا سٹارٹ ہو گئے تو ایک بریڈ میں میرا پیٹ بھر گیا اب یہ کیا چیز ایک بریڈ ہم کھانا سٹارٹ کرتے تو دس یا پارہ منٹ میں ہمارا پیٹ ہمارے برین کو سگنل بھیجتا ہے کہ now i'm full تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم جلدی جلدی میں کھا رہے ہوتے ہیں کافی زیادہ کھا گئے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا کہ نہیں ابھی اور گنجائش پر وہ پر لگتا ہے کہ now i'm full اور ہم لوگوں کو full لگنے لگتا ہے تو اس نے کہا کہ مجھ سے صرف ایک بریڈ کھائی گئی اس کے بعد میں فل ہو گیا اور اس نے یہ پریکٹس سٹارٹ کر دی کہ وہ چیو کر کھاتا تھا اپنے کھانے کو کافی زیادہ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں اس لئے بتا رہی ہوں کہ مطلب سننے میں کافی ایسی چیزیں لگتی ہیں کہ ایسی چیزیں نہیں ہے پر بلیو کریں کہ میں نے ہر چیز اپلائی کی اور یہ میریکل جیسے میرے لائف پر یوز ہوئے ایسی چیزیں یوز کریں جس پر آپ رہ سکیں جس گرین ٹی ہے بھئی اگر میں اپنی ڈائیٹ میں ایسی چیزیں جو ہے یوز کروں گی جس کو میں کنٹینیو نہیں کر سکتی تو وہ ڈائیٹ میں ایک دو دن کے بات چھوڑ دوں گی تو پلیز کائنڈلی اپنی باڈی کو observe کریں کہ اس پر کیا چیزیں لگ رہی ہیں آپ کیا چیزیں میں ریپیٹ کر دیتی ہوں میں انٹرمیٹنگ فاسٹنگ کی تھی انٹرمیٹنگ فاسٹنگ میں میں 16 8 کا پیٹرن جو ہے وہ اپلائی کیا تھا میں انٹرمیٹنگ فاسٹنگ میں جو ایٹنگ وینڈو ہوتی تھی اس میں میں کلین ایٹنگ کرتی تھی مطلب کہ کوئی بھی گند وغیرہ جنگ فوڈ ہو گئے ایٹنگ چیزیں نہیں کھاتی تھی اپنے کیلوریز کا خیال رکھیں جب آپ بی ایم آئی کریں گے تو آپ لوگوں کو آ جائیں گی کہ اتنی ہونی چاہیے وہ دیکھ لیا کریں تو آپ کی کیلوریز ایکسیڈ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایکسیڈ ہوں گے تو آپ کا وزن کم ہی نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کی کیلوریز ایکسیڈ نہ ہو کم رکھیں کیلوریز جو ہے اس سے وزن کم ہوگا دیکھیں کیلوریز کا یہ ہوتا ہے کہ کم کھانا نہیں صحیح کھانا صحیح بات ہوتی ہے تو جو ہلدی فوڈ کھائیں اور ووک ایکسرسائز ضروری ہے میں جو ہے جب بیٹ لوس کر رہی تھی تو میں ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ضرور ووک کرتی تھی ابھی تک میں کرتی ہوں تو میں سننے میں یہ چیزیں آپ لوگوں کو تھوڑی مشکل لگ رہی ہوں کہ یہ تو اتنی چیزیں ہیں کون کرے پر ایک بار جب آپ یہ ایم کر لوگے کہ وزن کم کرنا ہے یہ بلکل آسان ہے جب آپ پریکٹس میں لاؤ گے تو اس سے زیادہ آسان میں کوئی بھی نہیں ہے یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ حیب رہی ہوگی اور اگر آپ لوگوں کوئی بھی کوئی بھی کوئی بات سمجھ پہ نہیں آئی یا کسی چیز پر آپ چاہتے کہ میں ڈیٹیل میں بات کروں مجھے کمنٹس میں بتائیے گا انشاءاللہ میں مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں کروں گی تو ڈینک 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 اگر ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ فی ٹک کیر مجھے